ماں رمضان اللہ کی رحمت کی داستان ہے رمضان رب کی رضا کی ہو جو طلب تم میں کسی کو آ جاؤ در پہ اس کے قدر دان ہے رمضان آ جاؤ اس کے در پہ قدر دان ہے رمضان من صاما رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہو ما تقدم من ذنبہی اللہ کا انعام ہے احسان ہے رمضان اللہ کی رحمت کی داستان ہے رمضان اب خواہشوں کو چھوڑ دو رب کو مناؤنا ہم دے خدا کرو ہمیں ناتے سنا انا اب خواہشوں کو چھوڑ دو رب کو مناؤنا ہم دے خدا کرو ہمیں ناتے سنا انا آ جاؤ لوٹ کر سبی سیاں کو چھوڑ دو بخشش ملے گی رب کی یہ رضوان ہے رمضان اللہ کا انعام ہے احسان ہے رمضان اللہ کی رحمت کی داستان ہے رمضان اللہ کا انعام ہے رمضان برکات کی برستی ہے کیا کیا نوازشیں رحمت کی آسمان سے اُترتی ہے بارشیں بمجم برس رہی ہے نعمتوں کی چار سو ہاں 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 عالم پہ ہے جگہ تیرا فیضان ہے رمضان عالم پہ ہے جگہ تیرا فیضان ہے رمضان اللہ کا انعام ہے احسان ہے رمضان اللہ کی رحمت کی داستان ہے رمضان ماہِ رمضان پیارا رمضان ماہِ قرآن نایا رمضان آ جاؤ آ جاؤ مرسیدوں میں تلاوت کے بستے رخ موڑ لو ابھی تو عبادت کے بستے نیکی کا مہینہ ہے جو چاہو سمیٹ لو ہاں پھر ہم سے نکل جائے نہ مہمان ہے رمضان پھر ہم سے نکل جائے نہ مہمان ہے رمضان اللہ کا انعام ہے احسان ہے رمضان اللہ کی رحمت کی داستان ہے رمضان اللہ کا انعام ہے احسان ہے رمضان اللہ کی رحمت کی داستان ہے رمضان روزیں رکھوں گا میں بھی تلاوت کروں گا میں روزیں رکھوں گا میں بھی تلاوت کروں گا میں عزقار تراوی ہو عبادت کروں گا میں کاتب ملا یہ ماہ میں رب کو مناؤں گا میں جانتا ہوں کتنا مہربان ہے رمضان میں جانتا ہوں کتنا مہربان ہے رمضان اللہ کا انعام ہے احسان ہے رمضان اللہ کی رحمت کی داستان ہے رمضان من صامہ رمضان ایمانا و احتجاباں غفر لہو ما تقدم من ذنبی میں جانتا ہوں کتنا مہربان ہے رمضان میں جانتا ہوں کتنا مہربان ہے رمضان اللہ کا انعام ہے احسان ہے رمضان اللہ کی رحمت کی داستان ہے رمضان من صامہ رمضانا ایمانا و احتجاباں غفر لہو ما تقدم من ذنبی مہربان ہے سمجھم سمجھم مہربان ہے مہربان ہے مہربان ہے آج اندرام باج لے کے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہمارے سی ایم صاحبی صاحب چاہیے نلانہ آپ کے چار دور آنے ہمارے ساتھ بھی زیادہ نہیں حیث محدای غلوم بسار آنے کے جانا ہے اگر ہمارا مومن سفر ہونا تو غلوم بسار لینا ہے مہرلے سے ہی کسی احساس بسمان بھائی نلانہ مومنٹ پر بشامن کرنے اور آج بھی امتی لنگانہ میں بھی ترکی ہونا ہے بسلمان بھائیوں کا ترکی سے ملا ہوئی ترکی ہونا ہے لنگانہ میں ہر ایک فیملی ترکی ہونا ہو سیم صاحب نے یہی چاہتا ہے سب کے ساتھ بسلمان بھائیوں کا فیملی میں بھی ترکی ہونا ہے اس لئے بہت سارے پروگرام نے سیم صاحب نے لیے اسے سچے بہترین پروگرام جو مسلمان بھائیوں کے لئے ترکی سے بھی تیووں کے شادی کے لئے جو درد ہوتا ہوتانا پڑھتا تھا وہ دور کرنے کے لئے شادی مبارک سہی ملا جائے ایک لاکھ روپے دیا جا رہا ہے وہ بڑی اچیس کی دیش میں قیمت ہے ابراکس مسلمان بھائیوں وہ بھوم میں کمی ہے وہ ایڈکیشن کمی ہے وہ تعلیم کمی ہے اس لئے یہ درنگانہ سٹیٹ میں تقریباً دو سو تکلوں مینارٹی ریشن سکول سے کلوا کی ابراکس مسلمان بھائیوں کے لئے یہ بہت بڑی پروگرام لیے ہیں تو دیش دو سو مینارٹی ریشن سکول میں آج کے دن اسی آزار مینارٹی بچھوں کے سنوال تک سے اچھے سے اچھے تعلیم لے رہے ہیں تو ہیڈرواہ میں ہیڈرواہ پولیٹ سکول میں بڑی بڑی کارنینٹ سکول میں جیسے تعلیم ملتی ہیں انگلیس میں تعلیم ملتے ہیں انگلیس میں تعلیم مل رہا ہے سارے کپڑے کتاب پورے کرچہ پورا سی ایم صاحب نے یار اس گورنمنٹ نے اٹھا رہی ہے اور آج ہر سال ہر سال تقریباً پندرہ ہزار بچھے مسلمان بچھے دسویں تعلیم کر کے باہر آ رہے ہیں دنیا میں اور دنیا سے لڑنے کے لئے پوری طاقت لے کے پوری تعلیم لے کے آج باہر آ رہے ہیں اور یہ پروگرام جو چل رہا ہے آج ملتی ریزینت سکول میں اگر ایک دس سال ایسے چلے تو ہر ایک مسلمان کے گھر میں ایک اچھے سٹوڈنٹ باہر نکلتے ہیں چبردست انگلیس میں پڑھ کے دنیا سے لڑنے کے لئے باہر رہے ہیں تو یہ چیز جو ہے ہمیں دستان میں کوئی سٹوڈنٹ بے لیا گیا ہے صرف ہمارا تلنگانہ سٹوڈنٹ کے سیر ساتھ میں لیا ہے ایسے اور بہت سارے چیز یہ کی مقصد ہے کہ سب شکر ساتھ تلنگانہ میں سب کے ساتھ مسلمان بہانیوں کا بھی ترکی ہونا ہے بس یہ ایک ہی بات ہے اور ہم بھی وہی چاہتے ہیں اللہ سے وہی دعا مانتے ہیں شکریہ شخص شکریہ 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 موسیقی موسیقی